اس کا اثر جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا ایک خاتون کو اولاد پیدا ہوئی اور خاتون عربی آپ سنچو آپ ایک گوری عورت کو کالا بچہ ہو جائے ماباپ گوری بچہ کالا تو کتا ٹینشن اسے دوسری جنریش نسل کا شہر نے الزام لگا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتا چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو پکڑے اور اونٹوں کے باڑے میں لے گئے جب اوٹوں کے باڑے میں ہو گیا وہاں کھڑے کرے کہاں تیرے یہ بھوری اوٹوں میں کالا اونٹ کہاں سے آجو ڈارک ہوتا ہے اوٹوں میں دیکھے کچھ ڈارک ہوتا ہے جنرل بھوری ہو یہ بھوری اوٹوں میں وہ ایک کالا کانسے آیا تو اللہ کے رسول اس نے سات پیڑی پہلے اس کا سگل پکڑ کیا بہلیں گے دادا سات پیڑی پہلے اس کا جدی اعلیہ کالا اونٹ تھا اسر کم آیا ساتھ پوچھتے بات جیسی یہ بات اس صحابی نے کہی تو کہا مجھے سمجھ میں آگیا برا خصہ ہو گیا سمجھ گئے کہ اس کے بھی نسل میں کوئی تو بھی ہفشی رہا ہوں گا پہلے آج نہیں ہے جیسا یہ اونٹ کی کیونکہ عرب کیا کرتے تھے اونٹ اور گھنوں کی نسلیں لکھ کے رکھتے تھے کیوں یاد کرتے تھے چاکہ وہ میٹ ہونا بریڈ جو بنانا وہ اچھی بریڈ بننا تو وہ یاد رکھتے تھے اس میں کیا خامیات تھے اور وہ ایسے خوبیوں والوں کو اور خوبیوں والوں سے ملا کے نئی نسل بناتے تھے بہت سمال کے رکھتے تھے پھر اس سے ایک نئی نسل جو لوگ بریڈنگ کرتے ہیں جانوروں کی بکریوں کی گھوڑوں کی بہنس کی ان کو پتا ہے بھائی کیسا ہوتا ہی سب سسٹر اچھے چیزیں خصوصیت آنا دونوں پیرنٹ سے نکل کے تو اس کی اگلی نسل اور اچھی بنتی ہے تو کہا سات پوچھتوں پہلے یاد تھا اس کا ایک کالا تھا جس کا اثر سات پوچھتے بھوری رہی آٹی پوچھتے میں نکلا جیسے یہ جواب دیا وہ صحابی نے خود بولے بھی سمجھ میں آگیا الزام واپس اس کے بھی خاندان میں کوئی کالا رہا ہوں گا سمپل موسیقی